السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ آپ کے لئے کام آنے والی ویڈیو ہے تمام مرد حضرات کا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مہینے میں ایسا کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو عورت ہم بسری کے لئے یا جنسی خواہش کے لئے بہت زیادہ طلب کرتی ہے اور بہت حد تک بھی چین ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے اس کی جنسی خواہش پوری کر دی جائے عورت میں سب سادہ جنسی خواہش اس کے حیز اختدام کے بعد ہوتی ہے اور اس قدر اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر تفصیل سے بتاؤں گی اور آپ کو وجوہات بھی بتاؤں گی کیسا کیوں ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا یہ معلومات شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ چینلوں کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ہماری اس طرح کی معلومات ویڈیوز ملتی رہیں یہ بات بالکل سچ ہے عورت میں نوے فیصد جنسی خواہش اس کے حیث کے ختم ہونے کے بعد بیدار ہوتی ہے جب عورت کے حیث کے دن ختم ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی جنسی خواہش کو پورا کریں تاکہ دونوں کو راحت ملے اور اس دوران عورت کی جنسی سرگرمی نکتہ اروج پر ہوتی ہے اور وہ لمحہ بہت ہی زیادہ پر لطف ہوتا ہے آپ عام دنوں میں جنسی تعلق رکھیں تو عورت میں وہ جنسی سرگرمی نہیں ہوگی جو حیث آیام کے فوراً بعد عورت میں ہوتی ہے اور عورت کا جسم مکمل طور پر تیار ہوتا ہے کہ اس کی شوہر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں میں گزارش کروں گے ان تمام مرد حضرات سے جو میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھا کریں اور اس بات کو احمد دیا کریں کہ حیث کے فوراً بعد اپنی بیوی کی جنسی خواہش کا خاص خیال رکھیں عموماً عورتوں میں یہ حیث آیام کے دن 5 سے 7 دن ہوتے ہیں اور کچھ عورتوں میں 5 سے 9 دن بھی ہو جاتے ہیں یہی بڑی وجہ ہے عورتوں میں گیپ آ جاتا ہے جنسی خواہش میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے عورت میں بہت زیادہ طلب پیدا ہوتی ہے حیث آیام کے بعد عورت میں بہت زیادہ جنسی طلب کی سب سے بڑی وجہ جنسی ملاپ میں کمی ہے کیونکہ ان دنوں عورت حیث آیام میں ہوتی ہے اس طوران جنسی ملاب کرنا حرام ہے اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے مردوں میں بھی خواہش بڑھ چکی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی خواہش بڑھ چکی ہوتی ہے تمام مرد حضرات جب ان کی بیوی حیز آیام کے دنوں میں ہوتی ہے ان کے ساتھ بلکل بھی جنسی ملاب مت کیا کریں تھوڑا پرہیز کیا کریں جیسے ہی وہ اپنے حیز آیام سے فری ہو جاتی ہے اس کے بعد مکمل طور پر خود بھی لطف اٹھائیں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اٹھائیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بہت زیادہ انفومیٹی بھی رہی ہوگی کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کومنٹ شکسن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں خیال رکھیں کہ اپنا اللہ حافظ